ایک سوال آپ نے اور تحریر فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ غسل فرض ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے ہمارے فقہاں نے اس کی بنیاد سمجھنی چاہیے جتنی سیکریشنز مرد یا عورت کے جسم سے خارج ہوتی ہیں ان میں پہلی چیز ایسی ہے جو مردوں میں اس خواہش کو جنسی خواہشات کو بڑھاتی ہے اور عربی میں اسے ہی مذہی کہتے ہیں کہ اس سے لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ سیکریشن نکلتی ہے عورتوں میں بھی مردوں میں بھی اور یہ فقہاں کے نزدیک پیشاب کا حکم ہے جس طرح پیشاب سے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں اسی طرح جسم نہ پاک ہو جائے گا کپڑے دھونے پڑتے ہیں جسم بھی دھونا پڑے گا وہ سیدھا سادھا کہتے ہیں کہ جو پیشاب کا حکم ہے اس کا حکم وہ اس کے بعد دوسری سیکریشن وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ پیشاب سمجھ لیں کہ انسان سے جو خارج ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہے دوسری نمبر پہ یہ مذہی اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں منی یعنی وہ سیکریشن کا نکلنا جس کے بعد آدمی کے جوش اور جذبات کو تسکین مل جائے یہ تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے بارے میں کیا تھا یہ جو آپ لکھ لکھ کے بھیجتے رہے ہیں یہ ہدایہ کی عبارت ہے شافری فقہہ کے نزدیک یہ پاک ہے اور شافری فقہہ کہتے ہیں کہ اگر جسم پہ لگ جائے کپڑے پہ لگ جائے اور کوئی آدمی بغیر دھوئے نماز پڑھ لے ہو گئی نماز اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ ایسی چیزیں لگی ہوتی تھی اور ملومنی رسل عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ نے فرمایا کس چیز کو کھرچ دو اور میں کھرچ دیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر میں نماز پڑھ لیتے تھے پھر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا تھا ہمارے نزدیک ہنفی فقہہ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے شافری فقہہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے تو انبیاء علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ انبیاء علیہ وسلم بھی ناپاک چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کنورجن ہوتی رہتی ہے خون بنتا ہے لو تھڑا بنتا ہے گوشت بنتا ہے ہڈیاں پڑھتی ہیں ویسی فضول بات ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے ہنفی فقہہ کہتے ہیں وہ خون بھی تو ناپاک ہے آگے کے مرائل بھی تو ناپاکی کے آتے ہیں پھر وہاں کیا کہنا ہے انہیں پاک ہونے کا شبہ اس لیے بھی پڑھا ہے کہ صحیح حدیث میں جو چیز آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کپڑا چادر دھو رہے تھے تو ابی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار کیا کر رہے ہیں ان کا اللہ کے رسول ناک صاف کی ہے اور میں اس کو دھو رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار پانچ چیزیں ہیں اگر کپڑے پہ لگ جائیں تو دھو لو پیشاب پاکھانہ منی شراب اور قی الٹی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہی کا ذکر فرمایا تو پھر چھے ہو جائیں گی آپ نے کہا کہ عمار بس ان چیزوں سے کپڑا دھویا جاتا ہے وگرنہ تمہارا ناک جو تم صاف کرتے ہو یہ اور تمہارے آنسو اور یہ تمہاری چھاگل کا پانی جس سے دھو رہے ہو یہ تینوں برابر ہیں شافی فقہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ بھی پاک ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ابو مالک رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے اور زیادہ سے زیادہ حنیفی فقہ اب تو خیر حنیفیوں کا فتوہ بالکل یہ ہے کہ یہ چیز جسم پہ لگے دھوئی جائے گی تو پاک ہوگی اس زمانے میں وہ فتوہ دیتے تھے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور کہتے تھے کہ یہ چیز اگر کپڑے پہ لگ جائے گی تو کپڑے کو کھرچنا کافی ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کی صحت اچھی تھی یہ مادہ جم جاتا تھا کھرچہ کھونک ماری صاف ہوا پاک ہو گیا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تم اسے رگڑ دو یا ازخر گھاس کا نام ہے فرما گھاس لے کے اس کو مٹا دو تنکے سے مٹا دو بس ختم ہوئی بات لیکن اب لوگوں کی صحت ایسی نہیں رہی اور لوگوں میں قوت بھی نہیں رہی اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ ناک کا پانی اور آنسو اور تمہاری اس چھاگل کا پانی اور یہ چیزیں سب برابر ہیں وہ وقت تھا جب لوگوں کی صحت اچھی ہوا کرتی تھی اب کوئی فتوہ اس بات پر نہ دینا چاہیے نہ دیا جاتا ہے اب ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پانی سے صاف کرنا چاہیے اس لیے کہ کپڑا اس چیز کو جذب کر لیتا ہے کپڑا جب جذب کر لے گا تو اس کے تاروں میں اس کے تانے بانے میں اس چیز چلی جائے ناپاکی اس کو دھونا ضروری ہے اور انسانی جسم پہ لگے گا تو جسم کے مسام اس سے اپنے اندر لے لیں گے اس کا دھونا ضروری ہے اسی سے اب اب جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس سے اور کرنا چاہیے ہر وہ چیز جو ناپاکی کو اندر جذب نہیں کرتی اس کے لیے ظاہر میں پونچ دینا کافی ہے مثلا شراب کسی آدمی سے گاڑی پہ گر گئی شراب ناپاک ہے گاڑی پہ اس نے کپڑا پھیرا اور شراب جو ہے وہ سٹیل ہے جو جذب نہیں کر رہا تو گاڑی پاک ہو گئی ختم ہوئی بات ناپاک چیز تھی زمین پہ گر گئی اور زمین پہ جب گری تو اس کا اثر یعنی نشان اور یہ چیزیں مٹ گئی زمین پاک ہو گئی اس لیے ہماری اس جدید دنیا میں جتنی بھی ناپاکیاں ہیں اگر کسی ایسی جگہ پہ گر جائیں جو جذب کرنے والی نہیں ہیں تو پھر وہ پاک ہو جائے خود بخود بس صرف نجاست اور گندگی ہٹانے کی ضرورت ہے اگر وہ چیز جذب کرنے والی ہے تو پھر اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پہ ایک ہی مرتبہ اتنا پانی بہایا جائے اتنا پانی بہایا جائے جو تین مرتبہ کو کافی ہو سکتا تھا مثلا بچے نے کالین پہ پہشاب کر دیا اب کالین پہ ایک ہی مرتبہ تر بطر کر دیا جائے اچھی طرح پانی بھر اسے چھوڑ دیا جائے جب خوشک ہو جائے گا تو پاک ہو گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بہا کے ویکیوم کیا جائے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ وہ کالین پاک ہو گندگی کا جب بو اور رنگ نہ رہے تو چیز پاک ہو جاتی ہے عالمگیری میں آٹھ طریقے لکھے ہیں فقہان پاکی اور ناپاکی کے انہیں پڑھنا چاہیے